یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام موس روز ہے اس کو پورچو لگتا بھی کہتے ہیں اس پلانٹ کو میں نے سیٹ سے گروہ کیا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اسے گروہ کریں ویڈیو کو لاس تک دیکھئے فرنٹس یہ موس روز کا پلانٹ ایک سال پرانا ہے اور اس پہ لاسٹ یئر بہت سارے فلاورنگ ہوئی تھی اس کی کٹنگ کرنا باقی ہے اس پلانٹ پر بھی کافی سارے فلاورز آئیں گے جو کی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کیسے اس کو کرنا ہے یہ دیکھئے دھیر سارے موس روز کے پلانٹ اگے ہوئے ہیں کافی چھوٹے سائز کے ہیں اس پلانٹ کو سیٹ سے اگانا کافی ایزی ہے اور یہ خود سے بھی اگ جاتے ہیں اگر آپ نے اسے گملے میں لگایا ہو لاسٹ یئر تو اور یہ دیکھئے میں نے اسے بڑے سے گملے میں سیڈلنگ تیار کی ہے اور اس کو میں نے نیبو کے پلانٹ میں کچھ سیٹ اس طریقے سے بچھا دیئے تھے تو اس میں ڈھیر سارے پلانٹس خود با خود اگ گئے ہیں اور کچھ پلانٹ دیکھئے اس آم کے پیڑ کی گملے میں بھی نکل گئے ہیں کچھ زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی اس سیڈلنگ کو تو یہ خود با خود نکل جاتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا آپ کے گملے میں بھی نکلتے ہوں گے اس پلانٹ کی کیئر بہت ایزی ہے یہ ایک سیکولینٹ ورائٹی کا پلانٹ ہے چلیے اب ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سیدھے اسے گملے میں کیسے لگانا ہے اس چیز پر ڈسکس کرتے ہیں میں نے یہاں دوستوں ہینگنگ پوٹ لیا ہے آپ 6 سے 10 انچ کا گملہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے کچھ ٹائلز کے ٹوپڑے ہیں جو کہ اس کا چھید بند کرنے میں ہم یوز کریں گے چھید ہونا بہت ضروری ہے پوٹ میں چاہے وہ ہونگنگ پوٹ ہو یا پھر نارمل گملہ ہو اور سوائل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سوائل میڈیا ہم نے ایک دم نارمل مٹی لی ہے اور اس کو کافی زیادہ بڑے بڑے اس میں پیسے دے تو اسے چھوٹا کر لیں اور یہ دیکھئے ہم یہاں پہ سینڈ کا یا سفید بالو مورنگ جو بھی آپ کے پاس ہو اس کا یوز کریں اچھے کونٹیٹی میں یوز کریں کیونکہ مٹی کافی زیادہ پوروس ہونی چاہیے مٹی پوروس ہوگی تو پانی آسانی سے ڈرین آؤٹ ہوگا اور آپ کا پلانٹ زیادہ دن تک سروائب کرے گا اور اس کی روٹس بھی کافی اندر ٹیپ تک جا پائیں گی اگر سوائل میڈیا سوفٹ ہوگا تو اور اب ہم چلتے ہیں ورمی کمپوسٹ یہ جو ہم نے فرٹیلائزر یوز کرنا ہے اور آپ کسی بھی طریقے کی فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں کاؤڈنگ کمپوسٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں پر سب سے بیسٹ ہے ورمی کمپوسٹ یہ بیس روپے کی پیکٹ ملتی ہے مارکٹ میں اور بہت ایزی ٹو یوز ہے دوستو کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے زیادہ پڑ گیا تو مٹی خراب نہیں ہوتی انہا پلانٹ مرتا ہے اپنے ضرورت کے حساب سے خریدیے اور ضرورت کے حساب سے اپنے پلانٹ میں ڈالیے اور میں نے کچھ اتنا ایماؤنٹ میں یوز کیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میری مٹی کافی زیادہ فرٹیلائزر ہے پہلے سے ہی تو میں زیادہ یوز نہیں کروں گا اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور مٹی میں پلانٹ کو لگانے سے پہلے ہلکا سا ہم اس مٹی کو پورا نم کر لیں گے گیلی کر لینے سے دوستو جو چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں انہیں لگانا کافی ایزی ہوتا ہے اور ان کی سیڈلنگ کی جو جڑے ہوتی ہیں بہت سوفٹ ہوتی ہیں تو آسانی سے لگ جاتی ہیں اور یہی بیس طریقہ ہے سیڈلنگ کو لگانے کا چلیے فرنٹس ان سیڈلنگ کو ہم اب گملے سے نکالتے ہیں اور دیکھئے کچھ چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں کافی چھوٹی چھوٹی روٹس ہوں گی اس کی روٹس آ گئی ہیں اور اب ہم سارے سیڈلنگ کو نکال لیں گے نکالتے وقت روٹ ٹوٹ جائیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ مٹی میں لگانے کے بعد اس میں پھر سے روٹس آ جائیں گی اور یہ آسانی سے گروہ ہو جائیں گے مٹی میں دیکھئے چھوٹی اسی چھوٹی روٹس ہیں اس کی آپ اسے آسانی سے نکال لیں کچھ آپ کو توٹے نہ زیادہ کوشش یہی کریے کہ زیادہ زیادہ روٹس بچ جائیں جو سروائیون کے چانسے زیادہ رہیں گے اور دیکھئے کچھ یہاں پہ بھی یہ پلانٹس ہیں جو کہ کافی بڑے ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے دھیرے دھیرے سمپلی پریس کرنا ہے مٹی آپ کی تھوڑی سی گلی ہونی چاہیے جس دن بھی آپ اسے نکالیں زیادہ سوکھی مٹی سے نکالیں گے تو آپ کی روٹس زیادہ زیادہ ٹھوڑ جائیں گے اور یہ دیکھئے میں نے پوری کوشش کی ہے نکالنے کی کہ روٹس نہ ٹوٹیں اور یہ ساری کی ساری اس کی روٹس کے ساتھ دوستوں چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہم نے نکال لی ہیں کچھ اس طرح سے دیکھئے چھوٹے چھوٹے ہیں کافیر کی روٹس یہ بھی دیکھئے کتنی روٹس اس کی بڑھ گئی ہیں اور دوستوں کچھ اس طریقے سے مٹی نم ہو جانے کے بعد اس طریقے سے چھہت کریں اور یہ سیڈلنگ ہے جو جو کہ آپ کو اس کو سیدھا اس کے اندر لگانا ہے جس طریقے سے دھان کی بوائی ہوتی ہے بس اسی طریقے سے اس کو ہم بیٹھال دیں گے پوری مٹی میں کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے چھہت کر لیجئے اور مٹی میں اس طریقے سے بیٹھالتے جائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس سے ضرور شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو بہت سے لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور یہ پوری طرح سے لگ جانے کے بعد کچھ اس طریقے سے دکھے گا کافی خوبصورت لگ رہا ہے دوستوں اور آنے والے مئی اور جون میں گرمیوں میں یہ کافی ساری فلاورنگ کرے گا پانی بہت آسانی سے دینا ہے دوستوں ایک دن میں ایک بار بس پانی جالی ہیں